ستائیس سال بعد پاکستان میں عالمی اکٹھ پوری دنیا کے نظریں اسلام آباد پر لگ گئیں شہنگائی تعاون تنظیم اجلاس کا آغاز آج ہوگا اسی او کے سربراہان حکومت جناہ کنونشن سینٹر میں اکٹھے ہوں گے مزیراعظم شہباز شریف افستا ہی خطاب کریں گے محشت تجارت ماہولیات پر تعاون پر تبابلہ خیال ہوگا ایسی او سمیٹ کی غیر معمولی کوریج کے لیے خصوصی میڈیا فسیلیٹیشن سینٹر کی سہولت پاکستان میں عالمی رہنماؤں کو خوش آمدید روسی وزیراعظم بھی پاکستان پہنچ گئے وزیر اتفاق خارج آسف نے استقبال کیا چینگ منگولیا تاجکستان کاسکستان کرکستان اور بیلاروس اسلام آباد میں موجود بھارت وزیر خارجہ جے شنکر بھی اسلام آباد پہنچ چکے ایسی او اجلاس کے لیے غیر معمولی انتظامات اسلام آباد رنگ و روشنیوں میں نہا گیا سڑکیں اور عمارتیں جگمگانے لگیں وزیراعظم شہباز شریف کا معزز مہمانوں کے عزاز میں شائعہ شہباز شریف نے خود سربراہان کا استقبال کیا وزیراعظم اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے درمیان مسافہ دونوں کے درمیان خوشکبار جملوں کا تبادلہ بھی ہوا وزیراعظم شہباز شریف سے کرغستان اور کازکستان کی وزرائے آزم کی ملاقاتیں بیلاروس اور تاجکستان کی وزیراعظم بھی شہباز شریف سے ملے وزیراعظم شہباز شریف کا تمام شبوں میں تعاون مستحکم کرنے پر زور تاجک وزیراعظم کا پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عظم کا اظہار آرمی چیف جنرل آسم منیر سے بیلاروس کے وزیراعظم کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال آرمی چیف اور بیلاروس کے وزیراعظم کا دو طرفہ سلامتی اور دفاع کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار پاکستان اور چین کا سٹریٹیجک تافن مزید گہرہ کرنے پر اتفاق صدر آسفلی زرداری سے چینی وزیراعظم لی چیان کی ملاقات معیشہ سرمایہ کاری اور علاقائی ربابت پڑھانے پر اتفاق سی پیک منصوبہ پر عمل درامت تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا آسفلی زرداری نے کہا کہ چین کی اقتصادی ترقی سے استفادہ کرنے کا وقت آ گیا ہے صدر مملکت کا چینی وزیراعظم کے عزاس میں زہرانہ وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف چننل آسفل منید کی شرکت چینی وزیراعظم لی چونگ سے چیئرمن سینٹ اور سپیکر آیاز صادق کی ملاقات ہیں دونوں موالک کے تجارتی تعلقات میں مزید وسط دینے پر اتفاق آیاز صادق نے کہا کہ شہنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی میزبانی پاکستان کے لیے عزاز ہے چین پاکستان کا با اعتماد اور مخلص دوست ہے چین کے ساتھ صدہ بہار دوستی پر فخر ہے ملاول بھٹو اور مولانا فضل رحمان کی ملاقات میں بڑا بریک تھو پیپلز پارٹی اور جی ایو آئی آئینی ترامیم پر متفقہ مستویتہ لانے پر متفق مولانا کہتے ہیں ملاول بھٹو سے سجیدہ گفتگو ہوئی آئینی ترامیم پر مجاویزہ مصورے پر ہمارا اتفاق ہو گیا بلاول بھٹو نے کہا نون لکھ سے بھی تفاق رائے کے لیے پور امید ہیں تمام سیاسی جماعتوں میں تفاق رائے پیدا کریں گے دہشت گردی کی مسئلہ اور معیشت پر بھی تفاق رائے پیدا کریں گے آئینی ترامیم پر لاہور میں اہم بیٹھک آج سجے گی نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوگی کھانے پر بلاول بھٹو بھی مدو آئینی ترامیم بل کے مصبتے کو فائنل کرنے پر مشاورت ہوگی آئینی ترامیم بل کی پارلیمنٹ سے منظوری کی حکمت عملی بنائی جائے گی آئینی ترامیم منظور کرانے کمیشن وفاقی کبینہ کا اسلاس سترہ اکتوبر کو طلب قومی اسملی اور سینٹ کے اسلاس بھی سترہ اکتوبر کو بلا لیے گئے چھبیسویں آئینی ترامیم پیش کی جائے گی پارلیمنٹ قصوصی کمیٹی کا ہنگام اسلاس آج سبہ ساڑھے بارہ بچے بلا لیا گیا عالم تحشتگرد بھارت نہ صرف بیرون ملک قتل کراتا ہے بلکہ بھتتا بھی لیتا ہے اس بار گواہی کینیڈا سے آگئی کینیڈین پولس کی موجی سرکار کے خلاف چارچ چھیٹ سکھ راہنما حردیب سنگھ کے قتل میں بھارتی اہلکار ملوث تھے بھارت کی بیرون ممالک مجرمانہ سرگرمیوں پر کینیڈا کا ایکشن بھارتی ہائی کمیشنر سمیت چھ سفارتی اہلکاروں کو ملک بدر کر دیا وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین پر قتل برداشت نہیں کریں گے ڈاکٹر شاہ نواز کی جالی پولیس مقابلے میں ہلاکت کا کیس میجسٹریٹ کی نکرانی میں ڈاکٹر شاہ نواز کی قبر کشائی سپیشل میڈیکل بوٹ کی ٹیم جھانے رو پہنچی ٹیم حاصل کی گئے تیرہ نمونے لیبورفری بھیجے گی ریپورٹ ایک باہ میں آئے گی لواہکی نے مقتول پر شدید تشدد کا شبہ ظاہر کیا تھا اچھارہ سمتمبر کو زندری میں مقابلے میں قتل کیا گیا تھا کراچی میں سوپر ہائیوے کے قریب رہائشی سوسائٹی میں ہالناک ٹریفک حادثہ گاڑی اور پک اپ کے درمیان تصادم دو افراد جانبہق بائیس زخمی ہو گئے زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا خواتین پر تشدد کی سزا تین سال دس لاکھ جرمانے کی تجریز دوسری بار تشدد ناقابل زمانت جرم سمجھا جائے گا ومن پروٹیکشن ایکٹ دوہزار سولہ میں ترمیم کے لیے سمری وزیراعلہ مریم نواز کو ارسال چہے ماہ میں ورچول بھمن پولیس ٹیشن میں گھریلو تشدد کی پچھتر ہزار سے زائد شکایات ملیں مہنگائی کا نیا دوفان شہری پریشان گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں پھر اضافہ درجہ ناقابل گھی پانچ روپے اضافے کے بعد چار ستر روپے کلو ہو گیا کوکنگ آئل کی قیمت چار سو بیاسی روپے ہو گئی خواتین کو کچنگ چلانے میں ایک بار پھر مشکلات گھریاں میں پاک روس فوجی مشکے جاری مشکوں میں پاکستانی اور روسی فوجی دستے شریک آئی ایس بی آر کے مطابق مشکوں کا مقصد پر شوارانہ مہارت بہتر بنانا ہے اسرائیل میں رانی حملے سے نخصانات کا بھانڈا اسرائیل میڈیا نے پھوڑ دیا اسرائیل میڈیا نے اکم اکتوبر کا ایرانی حملہ غزہ جنگ کے بعد سب سے مہنگا حملہ کرا دیا ایرانی حملے میں اسرائیل کو بے پناہ مالی نقصان پہنچا تجارتی مرکز تل عبیب میں دھائی ہزار گھروں کو پینتیس ملین ڈالر کے نقصان کا اعتراف دھائی ہزار اسرائیلوں نے انشورنس کے دعوی جمع کرا دیئے اسرائیل کی دو فوجی مراکز تلناف اور نواتم کو بھی شدید نقصان پہنچا نزیرالہ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس مریم نواز نے الڈی اے سے غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کی تفصیلات طلب کر لی ڈی جی الڈی اے کو پندرہ دن میں ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں پر پلوٹ فائل بیچنے کی پابندی کی تجویز مولتان ٹیسٹ کا پہلے روز کامران خلام کے نام انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو میں سنسری بناتا لی ڈیبیو پر سنسری بنانے والے تیرے میں پاکستان ہی بنی تھے پہلے دن کے ختام پر پاکستان نے پانچ وکٹو پر دو سو انصر فرنس بنا لی سائم ایوب کی ففتی ستتر فرنس پر بنا کر پیویلین لوٹے عبداللہ شفیق کپتان شان مسود اور ساؤت شکیل ناکا ڈیو افر نیشنز فوٹبال لیگ کے مقابلے جاری گروپ بی کے ایک میچ میں اٹلی نے اسرائیل کو چار ایک سے شرناک شکست دی اٹلی کی دس پوائنٹس کے ساتھ گروپ میں پہلی پوزیشن اسرائیل کی ٹیم ابھی تک کوئی میچ نہیں جیت سکی سیارہ پر خوفناک بمباری اور محلک ترین دشدگرد حملے کی تحقیقات باپ کا بیٹی کو انصاف دلانے کا مشن ٹریلر سے بھرپور سیریز لاکر بایا سرچ پور ٹروتھ کا ٹریلر چاری سیریز کی پہلی کیس اگلے سال دو چنبری کو ریلیس ہوگی